لیکن پوپو یہ کوئی مسئلہ کا حل تو نہیں ہے کہ صرف شانزے کو خوش کرنے کے لیے نرگیس آنٹی کو گھر سے جانے کا کہہ دیا گیا نہ میرا بن سکا ہے تو نہ میں تیرا میرے گا بیٹا تمہیں شانزے سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیتی تم چانتی ہو نا کہ آج کل کتنا حساس ہو رہی ہے وہ پوپو اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے وہ گھر چلا رہی ہے آپ بڑی ہیں فیصلہ کریں کیا یہ صحیح ہے کہ اس کے موٹ پر سب چلے میں جانتی ہو تم صحیح کہہ رہی ہو بٹا لیکن کبھی کبھی وقت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط بات کو بھی صحیح مان لے اور اس کا نتیجہ سوچا ہے آپ نے اسی طرح اگر ہم اس کی ہر غلط بات ہر غلط روائیے کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو آگے چل کے اس کے لیے بھی نقصان دے آپ بوپو فرودہ نرگیس آنٹی فو بیچاری کتنی پریشان ہوگی تو یہ بات ہوئی کیا نرگیس سے نہیں لیکن سوپ کے آنٹی سے ہوئی تھی کتنی ناخوش ہوگی وہ نرگیس کے باپس جانے سے اس طرح سے لیکن پوپو یہ کوئی مسئلہ کا حل تو نہیں ہے کہ صرف شامزے کو خوش کرنے کے لیے نرگیس آنٹی کو گھر سے جانے کا کہہ دیا گیا بیٹا تم کس بات پر تیغفہ ہو رہی ہو خدا نہ کرے وقار نے اس کو ہمیشہ کے لیے تو نہیں بھیج دیا نا موقع بجائے شامزے کو معافی مانگنی چاہیے تھی الٹا نرگیس آنٹی کو گھر سے جانے کی سزا سنا دی گئی پوپی وقار انکل نے صرف شامزے کو خوش کرنے کی کوشش کی اچھا 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 بس طرح سانس لے لو دو تین دفعہ لمبے لمبے اب مجھے یہ بتاؤ کہ غصہ کس بات پر آرہ ہے تو اتنا کیوں نہیں آئے گا پوپو آخر کوئی یہ شادی میری وجہ سے ہوئی تھی اگر نرگیس آنٹی کے ساتھ کچھ بھی ہوگا تو ظاہر ان کے گھر والے مجھ سے پوچھیں گے مجھ سے سوال کریں گے دیکھو بیٹا تم نے رشتہ کرا دیا نا اب تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئے اب تم اس قصے کو بالکل بھول جاؤ اہم اے خیال سے وقار آ گیا ہے اب ان ساری باتوں کو اس کے سامنے بالکل مت دوھرانا ٹھیک ہے نا وہ پہلے ہی بہت اپسٹ ہے موسیقی